عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینگٹیر کلاس سنرنٹس ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے چپٹر نمبر سکسین کے نمیریکلز سنرنٹس ہم اس کے نمیریکلز جو سمارٹ سلیبس میں گیون ہیں وہ ہی کریں گے لیکن جو اس لیکچر میں شامل ہیں وہ سارے ہی نمیریکل ہیں جو آپ کے سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں آپ نے جسٹ وہ کرنے ہیں یہ ہم سارے ہی نمیریکلز سلیکچر میں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک لنک ہے اسی طرح ایک سیکنس کے ساتھ فارمولاز ہوں گے تو ہم ون سے لے کر پہلے نائن یا ایٹ کریں گے اس میں سے کوئی بھی اس لیکچر کے اندر سکیپ نہیں کریں گے آپ نے سمارٹ سلیبس کو دیکھ کے جب تیاری کرنی ہے تو وہ والے سکیپ کر دینے ہیں جو سمارٹ سلیبس کے اندر نہیں ہیں سب سے پہلے فرسٹ نمیریکل یعنی سکسٹین پوائنٹ ون پرابلم کی سٹیٹمنٹ پڑتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرانٹیز ریپریزنٹر بائی ایکویشن آئیز ایکول ٹو ٹوانٹی سائن ایکس ہنڈرڈ پائیٹی کمپیوٹ ایٹس فریکوینسی اینڈ دا میکسیمم اینڈ آر ایم ایس ویلیو آف کرانٹی یعنی آئی آئی ایم ایس ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے آئی فائنڈ کرنا ہے یعنی روٹ بین سکیر ویلیوز بھی اس میں کچھ وہ والا فارمولا ایڈ ہوگا سٹینٹس اگر ہم آلٹرنیٹنگ کرانٹ یعنی آئی کی بات کریں گے تو اس کی ایکویشن آئی ایس ایکل ٹو ٹوانٹی سائن ہنڈرڈ پائیٹی یعنی آئی ایس ایکل ٹو آئی نارٹ سائن آمیگا ٹی والا فارمولا یوز کر کے یعنی جو فریکوینسی دی گئی ہے وہ ہم نے ہنڈرڈ پائیٹی نوٹ کر کے اس کے اندر پوٹ کرنی ہے فریکوینسی آئی آر ایم ایس ہم نے فائنڈ کرنی ہے میکسیمم کرنٹ آئی نارٹ بھی ہم نے فائنڈ کرنا ہے سٹونٹس ہم جانتے ہیں کہ آئی ایس ایکل ٹو آئی نارٹ سائن ٹو پائی ایف ٹی یہ والا فارمولا ہے اب ان دونے ایکویشنز کو ہم نے کمپیر کرنا ہے کیونکہ دونوں ہی علیشن ہے کرنٹ کے درمیان تو کیا آ جائے گا ٹو پائی ایف ایس ایکل ٹو ہنڈرڈ پائی اگر ہم اس میں سے ایف کی ویلیو نکالنا چاہیں گے تو ہنڈرڈ پائی اوبر ٹو پائی آ جائے گا پائی کو پائی کے ساتھ جب کینسل کریں گے تو ففٹی ہرڈز ہمارے پاس فریکوینسی آ جائے گی اب سٹونٹس ہم میکسیمم کرنٹ کو فائنڈ کرنے جا رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے ٹوانٹی ایمپیر آئی نارٹ کی ویلیو ہے اب آئی نارٹ ٹوانٹی ایمپیر ہے تو اس کے لیے ہم جب ہم آئی آئی ایم ایس نکالیں گے تو روٹ مین سکیر والا فارمولا ہم پوٹ کریں گے جس میں آئی آئی ایم ایس is equal to 1 over 2 under root multiply آئی نارٹ ہے تو اس کی ویلیو 14.14 ایمپیر آ جائے گی آئی آئی ایم ایس کی ویلیو سٹونٹس جو نیکس جو ہمارا نیمریکل ہے کافی امپورٹنٹ ہے سانیسوڈل ایسی has maximum value of 15 ایمپیر what are its آئی ایم ایس ویلیو if the time is recorded from the instant the current is zero and becomes positive with its instantaneous value of current after 1 over 300 second given the frequency اب سپنس ہم نے جو given data ہے وہ سب سے پہلے set up کرنا ہے maximum current جس کی ویلیو ہمارے پاس given ہے 15 ایمپیر ہے دوسرا ہم نے آئی آئی ایم ایس find کرنا ہے آئی آئی ایم ایس ہم جانتے بھی ہیں one number two under root multiply by i not ہوتا ہے جب ہم آئی ناوٹ کی ویلیو پوٹ کریں گے تو آئی آئی ایم ایس 10.6 سمپیر آ جائے گا اب سوریس ہم نے instantaneous current نکالنا ہے جیسے ہم نے previous جو lecture پڑا تھا اس کے اندر time zero سے start ہو کے جب t تک پہنچتا تھا تو اس کے اندر کسی بھی لمحے ہم کسی بھی time پہ جب value نکالتے ہیں تو وہ instantaneous ہوتی ہے یعنی total جو circle ہوتا ہے وہ zero سے t ہوتا ہے نا تو جب ہم کسی بھی instant یعنی one over three hundred پہ نکالیں گے تو اس کے لئے یہ formula i is equal to i not sine two pi ft یعنی جو بھی circular دیا ہوگا ہم اسی circle کے اوپر جا کے اس کی value نکالیں گے اسی instance کے اوپر جا کے value نکالیں گے so students i is equal to i not sine two pi ft values کے اندر put کریں گے frequency ہم نکال سکتے ہیں t is equal to one over three hundred second so students اس کو جب ہم sum up کریں گے calculate کر کے 0.273 ampere آجائے اب اب students next جو ہمارا problem ہے 16.3 find the value of current and inductive reactance یعنی i ہم نے find کرنا ہے inductive reactance یعنی capacitor لگا ہوا ہے inductor لگا ہوا ہے تو اس میں ہم نے excel find کرنا ہے تو students اس کے solution کی طرف بڑھتے ہیں current اس میں i ہے inductive reactance یعنی excel ہم نے find کرنا ہے i b find کرنا ہے voltage v ہمارے پاس given ہے 220 voltage frequency 50 hertz inductance کیا ہے l is equal to 10 at 10 henry تو اس کے اندر students to find inductive reactance apply x l is equal to omega l اب ہمارے پاس omega l omega کس کی قول ہوتا ہے 2 pi f کے ساتھ میں l multiply جس frequency ہم نے note کی تھی اور ساتھ میں inductance جو 10 given تھی تو student سے ہم xl کی value 3 140 ہم نکال لیں گے اب ہم نے current find کرنا تو simply ہم اہم لا لگاتے تھے v is equal to ir ہے تو اس کے اندر v over z یعنی impedance یا v over xl یا reactance لگا کے i کی value نکال سکتے ہیں next students بہت ہی important 16.4 numerical a circuit has an inductance 1 over pi h یعنی ہنری and resistance of 200 ohum a 50 hertz ac is supplied to it calculate reactance and impedance یعنی z بھی ہم نے find کرنا اور xl بھی تو student اس کا solution جب ہم کریں گے تو اس کی سب سے پہلے ہم data لکھیں گے r is equal to 200 sorry 2000 ohum اس کی جو inductance ہیں وہ l is equal to 1 over 2 pi h دی گئی ہے اب frequency 50 hertz xl اور z یعنی reactance اور impedance z ہم نے find کرنی ہے تو ہم formula apply کریں گے students xl wala xl is equal to omega l xl is equal to 2 pi multiply by 51 over pi تو 100 ohum آ جائے گی xl اس کی جب ہم نے z یعنی impedance find کرنا تو r square multiply by omega l square یہ formula ہم previous lectures کے اندر بھی derive بھی کر چکے ہیں اس کی value ہو جائے گی 2002 point five ohum یعنی z اس کی impedance آ جائے گی اب students next ہمارا جو numerical ہے وہ sixteen point five ہے جس کے اندر inductor تو student اس کی statement پڑتے ہیں a 10 milli hertz 20 ohum coil connected across 240 volt and 180 over pi hertz source how much power does its dissipate یعنی اس کے اندر power dissipate کتنی ہوگی یعنی کتنی power اس کے اندر ضائع ہوگی voltage v ہمارے پاس given ہے 240 resistance اس کی 20 ohum ہے frequency 1 over 80 over pi ہے پائی یعنی pi کی value 3 point 1 4 رکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ پائی کی value 180 رکھ پاور کی value کی ہوتی ہے پاور کا formula کی ہوتا ہے vi cos theta یعنی اس کے اندر جب ہم نے lead اور lag کی formulation کی تھی ان دونوں کے درمیان جو angle تھا 90 degree تھا اس لئے vi is equal to cos theta ہے اس کے اندر جب x is equal to 2 pi 1 over 80 over pi multiply by 10 raise to power minus 3 10 multiply by 10 raise to power minus 3 put کریں گے تو ہمارے پاس x l یعنی اس کی inductance کی sorry reactance کی value 3.6 وہاں آ جائے گی تو next students کا جو remaining part impedance of rl circuit وہ کس طرح سے ہم نے find کیا تھا r square plus x l square under root تو ہمارے پاس z value 20.32 آ جائے گی اگر ہم i value v is equal to ir relation ہی put کر کے نکال لیں گے تو v z یہاں سے ہم current نکال سکتے ہیں اب students اس میں ہم اگر phase difference بھی نکال چاہیں تو 10 inverse x l over r 10 inverse 3.6 over 20 اس میں phase different آ جائے گا 10.0 degree power dissipation p is equal to iv cos theta اس میں جب ہم cos یہ theta ہم نے نکال ہے 10.2 degree اس میں put کریں گے تو ہمارے پاس power کی value کی آ جائے گی 2789.6 وارڈ تو next students ہم problem number 16.7 کی بات کرتے ہیں find the value of current flowing through a capacitor 0.5 micro farad when connected to a source of 150 volt at 50 hertz current کی value students ہم نے find کر نی اس کی capacitance یعنی c given ہے micro farad کی value ساتھ میں multiply ہم نے کی 10 raised to minus 6 farad voltage 150 given ہے frequency 50 hertz given ہے تو ہم reactance کی value جب نکال نا چاہیں گے x is equal to 1 over omega c یا 1 over 2 pi f c کیونکہ ہمارے پاس omega کی value 2 pi f ہوتی ہے کیونکہ ہم angular frequency کی بات کریں تو x is equal to 1 over 2 pi fc ہی نکلے گا اس کے اندر ہم boot کریں گے سو اسی طرح ہمارے پاس x c کی value ہے وہ ہم calculate کر سکتے ہیں جو 6.63 multiply button raise to power 3 اہم آ جائے گی تو اگر ہم current find کرنا چاہیں گے جیسے ہم نے v equal to ir سے i نکال نہ ہو تو v over r آتا ہے بالکل اسی طرح یہاں پہ ہم reactance کی بات کرتے ہو v is equal to ir correlation put کر کے i کی value v over x c نکال سکتے ہیں جس کی value 23.6 multiply by 10 raise to power minus 3 ampere یہاں ہم اس کو 0.0236 ampere بھی لکھ سکتے ہیں یہ scientific notation کو use کرتے ہو ہم اس میں changing کی ہیں تو next to us ہمارے پاس جو numerical ہے 16.8 ہے an alternating current source اس کی ایم ایف 12 volt ہے اور اس کی frequency 50 hertz ہے اس کے اندر کے پیسٹنز جو کپیسٹر لگا اس کی 3 مائکرو فیرد ہے in series resistor of resistance one ہو میں calculate the phase angle ہم نے theta find کر نا پیسٹنز بھی گیون ہے resistance of resistor بھی گیون ہے یعنی one of phase angle ہم نے نکال نا ہے سب سے پہلے ہم اس کی reactance of capacitor لکھیں گے اس کی value 1 over 2 by fc ہے تو ہم اس کی xc 1.06 10 raised to power 3 یا 1060 ہم نکال لیں گے اب اگر ہم نے students angle نکال لیں تو وہی والا فارمولا یوز کریں گے جس میں theta is equal to 10 inverse xc over r ہے theta کے value students ہم simply calculate کر کے 89.9 یا اس کو approximately 90 degree بھی لکھ سکتے ہیں تو students یہ والے جو کچھ numerical ہیں ہم نے discuss کی ہیں یہ ایک sequence کے ساتھ اس لئے discuss کی ہیں کہ جیسے اس numerical کے اندر 1 over 2 pfc ہے تو ہم نے last numerical کے اندر بھی یہی کیا ہے 1 over 2 pfc اس میں بھی ہم نے phase angle نکال ہے تو students ان کا relation ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس لئے ہم نے ایک sequence کے خود solve کرنے ہے next lecture میں ہم انشاءاللہ جو ہمارا chapter number 17 ہے جس میں ہم کچھ properties پڑھیں گے materials کی یا ہم letters اس کے اندر کچھ important topics ہیں جو آپ کی اس chapter سے بھی زیادہ important ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی اللہ حافظ